لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترابلس کی جنگ ترابلس کی جنگ وہ پہلی جنگ تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اتنے نمائی نظر آتے ہیں آپ کی جوانی کا زمانہ ہے ترابلس کو اگر آپ موڈرن ڈے میں دیکھا جائیں تو یہ ٹرپولی کے نام کا ایک شہر ہے جسے ترابلس کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں لیبیا کے بالکل نورڈرن ٹپ کے اوپر یہ موجود ہے تو یہ ٹرپولی کا شہر جسے اردو میں ترابلس کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے نمائی کارناموں کا آغاز اسی جنگ سے ہوا جو ترابلس کی طرف تھی یہ جنگ پیش آئی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت تھا اس جنگ میں قلیل تعداد مسلمانوں کو نہایت نامساعد حالات میں محض حضرت عبداللہ بن زبیر کی شجاعت تدبیر اور سیاست کی بدولت ایک طاقتور دشمن پر فتح حاصل ہوئی اس کی تفصیل کو جیوں آتی ہے کہ سن 26 حجری میں مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن سعد جو المعروف ابن ابی سرح ابن ابی سرح ان کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا ابن ابی سرح دراصل ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا سعد تو عبداللہ بن سعد نے دربار خلافت سے افریقہ پر فوج کشی کی اجازت مانگی اس زمانے میں برعظم افریقہ کے شمالی حصے میں واقعے ممالک ترابلس لیبیا الجزائر مراکش یہ تمام مجموعی علاقے کو افریقہ کا نام سے پکارا جاتا تھا یہ جو بالکل یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو افریقہ کا نورڈن بیلٹ ہے مصر سے پرے مصر سے ویسٹ تو اس وقت افریقہ پر ایک عیسائی بطریق جرجیر یا گریگری حکمران تھا جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں گریگری اردو میں کہتے ہیں جرجیر حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن نبی سراخ میں نہائیت خوش دلی سے افریقہ پر فوج کشی کی اجازت دی انہوں نے دس ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق چالیس ہزار کے ساتھ سرزمین افریقہ کی طرف پیش قدمے کی لچکر اسلام رقبے کے بے آبو گیا ریکزار اور دوسرے دشوار گزار علاقوں سے گزرتا اور کوچ پر کوچ کرتا تھوڑے ہی عرصے میں ترابلس جا پہنچا ترابلس ان دنوں حکومت اور تجارت کا مرکز تھا اور افریقہ کا سب سے اہم حصہ تھا گریگری یا جرجیر ایک آزمودہ کار جرنیل تھا مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر اس نے زور شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جب مسلمان ترابلس پہنچے تو انہوں نے گریگری کو ایک لاکھ پیس ہزار جنگیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے تیاریاں یہاں سے کتنے آئے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے وہاں سے سوالاکھ تمام عرب اور عیسائی مورخین نے گریگری کی بہدری اور جنگی مہارت کی تعریفیں کی ہیں اس کے ساتھ ہی گریگری کی بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے جو بڑی حسین و جمیل تھی اور ساتھ ذہانت اور شجاعت میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی یہ لڑکی اپنے باپ کے پہلو و پہلو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لیتی تھی اور اپنی فوج کو مسلمانوں کی خلاف جوش دلاتی تھی مسلمان ایک تو اپنے مرکز سے بہت دور تھے دوسرے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی انہوں نے عیسائی فوج کو شکست دینے کی بہت کوشش کی لیکن گریگری کی تجربہ کاری جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سامنے آتی رہی اور وہ آگے نہ بڑھ سکے کئی مہینے گزر گئے دونوں فوجوں کے دنمیان زبردست چھڑپے ہوتی رہیں لیکن لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا پایا عیسائی افواج کی حالت مسلمانوں کی نسبت بہت بہتر تھی ایک تو وہ اپنے وطن میں لڑے تھے دوسرے گریگری نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے سپے سالان کا سر کاٹ کر لائے گا اسے وہ ایک لاکھ اچھ رفی دے گا اور اپنی بیٹی بھی اس کے ساتھ بیعا دے گا اس اعلان سے عیسائی افواج میں بڑا جوش اور ولولا پیدا ہو گیا تھا اور اکثر عیسائی فوجی حضرت عبداللہ بن عبی سرح کی تاک میں منڈلاتے پھرتے تھے حضرت عبداللہ بن عبی سرح نے احتیاطی طور پر میدان رزم میں آنا چھوڑ دیا تھا اس سے مسلمانوں میں بے دلی سی پھیل رہی تھی این اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعان عرب کے ایک مضبوط دستے کے ہمراہ دن رات ایک کرتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بڑھ رہے تھے امیر المومنین کو ترابلس پر حملہ آور مجاہدین کے متعلق بہت تشویش تھی چنانچہ انہوں نے مدینہ سے ایک مضبوط دستہ کمک کے طور پر ترابلس روانہ کیا اس زمن میں میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ عیسائی مورخ گزنے ہیں جن کا نام ہے مسٹر گبن انہیں مغالطہ ہو گیا کہ عبداللہ بن زبیر کے بجائے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام کا لکھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ساری تاریخ میں زبیر بن عوام کے نام سے وہ تمام معاملات لکھے جو دراصل عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر پیش آئے اور اس کے اوپر پھر علماء نے بڑی بحث کی ہے مولانا عبدالحلیم شرر نے ایک موقع پر فتح ترابلس کا سہرہ حضرت زبیر بن عوام کے سر جو باندھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تصحیح بھی فرمائی حقیقت میں جنگ کے ہیرو حضرت عبداللہ بن زبیر ہی تھے مسٹر گبن کو اس معاملے میں کوئی مغالطہ ہوا ہے بہرحال تمام عربی تاریخوں میں جنگ ترابلس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے کارنامے ہی کو نمائع قرار دیا گیا ہے بہرحال اس دستے میں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تھا بہت بڑے بڑے لوگ اس دستے میں شامل تھے اس کمہ کی فوج میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں اور جیسے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے مسلمانوں نے کمہ کی فوج کو تعیید غیبی سمجھا اور ان کے حوصلے بڑھ گئے کمہ کی فوج نے اپنی آمد کے وقت پرزور نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کر عیسائی لشکر ایک دم ہو گئے کہ اب کیا ہو گیا ہے کیا وجہ ہے کہ عیسارے کے سارے ایک دم تکبیر کہہ رہے ہیں لیکن گریگری نے اپنے لشکر کی حمد بند آئی اس وقت تک دونوں لشکروں میں بے قائدہ جھڑپیں ہو رہی تھیں اور لڑائی کا کوئی وقت مقرر نہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے تمام حالات کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کو مشور دیا کہ بہتر یہ ہے کہ صبح سے دوپہر تک روزانہ باقائدگی سے میدان رزم گرم کیا جائے اس کے بعد لڑائی بند کر دی جائے اور مسلمان اپنی قیام گاہ پر آ جائیں سب مسلمانوں نے ان کے مشورے کو پسند کیا چنانچہ لڑائی اسی ڈھنک سے ہونے لگی کہ صبح سے دوپہر تک باقائدگی سے ہم نے زبردست جنگ کرنی ہے اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے عبداللہ بن ابی سرہ اپنے خیمے سے بہت کم باہر آتے تھے عبداللہ بن زبیر نے ان سے اس پہلو تحی کا سبب پوچھا تو عبداللہ بن ابی سرہ نے گریگری کے اعلان کا حل ویان کیا اور کہا کہ میری پچھلی صفوں میں رہنے کا سبب محض احتیاط ہے تاکہ میرے قتل سے مسلمانوں میں بدلی نہ پھیل جائے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ابن ابی سرہ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جوابی اعلان کرا دیں کہ جو شخص گریگری کا سر لائے گا اسے ایک لاکھ نقد انعام دیا جائے گا اور گریگری کی لڑکی بھی اس کے ساتھ بیادی جائے گی ابن ابی سرہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا انہوں نے اسی وقت اس نوعیت کا اعلان کرا دیا کہ گریگری کو جب اس بات کا پتا چلا تو بڑا پریشان ہوا تاہم پرانا خران تھا حوصلہ نہارا اور مسلمانوں کے مقابلے پر ڈٹا رہا کافی دن اسی طرح جنگ ہوتی رہی اور جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ایک دن عبداللہ ابن زبیر نے ابن ابی سرہ سے کہا کہ اس طرح جنگ ختم ہونے میں کبھی بھی نہیں آئے گی ہم اپنے مرکز سے دور ہیں اور گریگری اپنے ملکے اندر ہیں اسے تازہ دم فوج اور خوراک کی کمی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ حکمت عملی سے کاملی آ جائے کل جنگ شروع ہونے پر ہماری آدھی فوج اپنی قیامگاہ پر رہے گی اور آدھی فوج عیسائیوں سے لڑنے چلے جائے گی جب عیسائی تھک کر لوٹ جائیں تو ہماری محفوظ اور تازہ دم جو فوج ہوگی وہ پھر ان پر حملہ کر دے ابن ابی سرہ نے اس مشورے کو بہت پسند کیا دوسرے مسلمانوں نے بھی اس کی تاہیت کی اگلی صبح تیشدہ پروگرام کے مطابق مسلمانوں کے آدھی فوج نے لشکری عیسائیوں سے لڑائی جھڑی چھیڑی اور نصف لشکری خیموں میں لڑائی کی تیاری کرتے رہے جب عیسائی فوج تھک گئی تو ابن زبیر نے اپنی تازہ دم فوج کی ساتھ عیسائیوں پر ایک توفانی حملہ کیا یہ حملہ اتنا شدید اور ناگہانی تھا کہ گریگری اور اس کی بیٹی کی ہزاروں کوششوں کے باوجود عیسائی سامن نہ سکے اور سخت افرا تفریقی حالت میں میدان جنگ سے بھاگ دکھ لیں گریگری لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئی بشمار مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا بعض تاریخوں میں ہے کہ گریگری حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کی لڑکی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو ملی ابن زبیر نے اس لڑکی سے شادی کر لی ایسے آزاد کر دیا اس طرح مستلط تاریخیں سوال کے جواب میں خاموش ہیں کہ آیا اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا اس مارکی کے بعد عبداللہ بن ابی صلی اللہ نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر تمام ملک میں پھیلا دیئے کچھ عرصے کے بعد تمام ترابلوس فتح ہو گیا اور وہاں کے مقتدر عمراء نے پچیس لاکھ دینار پر مسلمانوں سے صلح کر لیا عیسائی اب افریقہ کے ایک اور مشہور شہر سبیطلہ میں جمع ہو گئے اور وہاں کے قلعے کو خوب مستحکم کر کے مسلمانوں سے لڑنے مرنے پر تل گئے مسلمانوں کو عیسائیوں کے عزائم کی خبر ہوئی تو وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ سبیطلہ کی طرف بڑھے چند دنوں کے محاصرے کے بعد عیسائیوں نے ہتیار پھینک دیئے اور اتعاد قبول کر لی غرض 29 ہجری میں افریقہ یعنی کہ الجزائر اور مراکش کے تمام مشہور شہر اور علاقے مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک فتح کر لیے ان تمام مارکوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی پیپناہ حمد اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کا نام شجعان عرب میں شمار ہونے لگا تیس ہجری میں مجاہدین اسلام نے تبرستان پر فوج کشی کی عبداللہ بن زبیر نے اس مہم میں بھی نمائی حصہ لیا اور متعدد معارکوں میں نہائیت بہت دوری سے لڑے اہل تبرستان نے شکست کھائی اور جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی ایک روایت میں ہے کہ افریقہ کی فتح کے بعد مال غنیمت کا خمس لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور مسلمانوں کو ترابلس کی جنگ اور افریقہ کی تفصیلات بتائیں مسلمان نہائیت خوش ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن زبیر یہاں سے تبرستان کے لیے روانہ ہوئے تبرستان کی فتح کے بعد عبداللہ بن زبیر مستقل طور پر مدینہ منورہ آگئے اسی سال یعنی تیس ہجری میں حضرت عثمان نے قرآن کریم کی کتابت کے لیے چند جلیل القدر صحابہ کو معمور فرمایا عبداللہ بن زبیر کی عمر اس وقت تیس پرس کی تھی لیکن ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ امیر المؤمنین نے اس مقدس اور اہم کام کے لیے جن بزرگوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے اس زمن میں ایک اور تفصیل میں بتاتا چلوں جسے ابن افیر نے القامل میں جمع کیا ہے کہ مسلمانوں نے 29 ہجری میں جرجان اور تبرستان پر فوج کشی کی اس مہم کی قیادت حضرت سعید بن العاس والی کوفہ کر رہے تھے سعید کے ساتھ حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر تمام نوجوانان قرآش تھے حضرت عثمان کے حکم سے عبداللہ بن عامر والی بسرہ بھی ایک جرار فوج کے ساتھ سعید کی مدد کے لیے روانہ ہوئے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سعید نے تبرستان پر حملہ کر کے اہم شہر فتح کر لیے جرجان کی حکمران نے دو لاکھ پر صلح کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں